دوستو آج ہم لے کر آئے آپ کے لئے ایک سنگر کمپنی کے گیس گیزر کا فل انسٹالیشن ویڈیو اور آج ہم آپ کو اس کو انسٹال کر کے دکھائیں گے اس سے پہلے ہم نے اپنے چینل پر اس کا ایک انبوکسن ویڈیو بنا رکھا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں آئی بٹن میں مل جائے گا یہ ہے ہمارا کچھ سامان دوستو یہ کنیکشن پائپ ہیں الگ الگ سائچ کی ہیں تینوں یہ ہماری پانی کی ٹوٹی کچھ پی بی سی پائپ کی فٹنگ ہے ہماری یہاں پر آدھا انچی سائچ کی اور اس میں دوستو کچھ سامان ایکشٹرہ بھی ہے جو کی بچنے پر باپس ہو جائے گا اور جو بھی سامان یوز ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا اور یہ دوستو ہماری کچھ سٹر ہے جو کی ہماری گیزر میں گئے سیلینڈر میں یوز ہوگی اور یہ اس کی کلائم ہے سٹر کی لمبہ یہ آپ سیلینڈر کہاں پر رکھنا ہے اس کے دوری کے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ دوستو ہمارے کچھ ٹولز ہیں پلاس پیچکس ہتاوری ایڈجیسٹبل سپینر ڈریل مسین پائپ رینج گیزر انسٹال کرنے میں ہمیں ان سبھی ٹولز کی ضرورت پڑے گی یہ دوستو ہمارا باتروم جہاں پر ہمیں گیزر کو لگانا ہے دوستو ویسے تو سبھی باتروم میں گیزر کے پوائنٹ پر لمبر چھوڑ دیتا ہے فٹنگ کٹ سے ٹائم پر اس باتروم میں کوئی بھی ایکسٹرا گیزر کا ٹائپ نہیں لگا ہوا ہے اس لیے ہمیں دوستو اس میں جہادہ تر ہم لوگ جو ٹوٹی لگی ہوتی یہ ٹائپ لگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک ٹی لگا کر گیزر کو ہم سپلائی پانی کے دے دیتے ہیں پر ہم اس میں یہاں پر نہیں دیں گے کیونکہ اس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک پوائنٹ ہمارا کھالی ہے جس پر ساور لگتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ اور یہ ابھی اس میں ساور نہیں لگا آئے تو ہم اسی سے اپنا کنیکشن پائپ جوڑ کر گیزر کو سپلائی پانی کی دے دیں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم یہ پلہ گھٹا کر دھر پہ ایک ہیکس نیپل جوڑ دیں گے دوستو بیڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لیے بیچ بیچ میں بیڈیو اسکپ ہوگا اب دوستو ہم اپنے گیزر کی لوگیشن چیک کر لیتے ہیں کس جگہ پر ہمارا گیزر صحیح سے سیٹ ہوگا اب دوستو ہمیں اس گیزر کو ہنگ کرنے کے لیے دو ہول کرنا ہے دیکھئے اس میں گیزر میں تین ہول ہیں بیچ کا ہم چھوڑ دیں گے اور لیفٹ اور رائٹ کا ہول ہم لیں گے دوستو ہول کرنے پہلے ہمیں ایک سادہ کاغج لے لیں گے اور اس کو آپ کو ایک دم سیدھا رکھنا ہے گیزر کے ان ہول کے اوپر اور پینسل سے ایسے نیسان لگا کر آپ کو مار کر لینا ہے تو جس جگہ پر ہول ہوگا وہ آپ کا اس کاغج میں اتارے آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیسان ہمارے آگئے ہیں اب اسی پیپر کو ہم اپنے دیوار پر رکھ کر اس کا نیسان ہول کا اتار لیں گیزر کا اور اس کے بعد برل مسینس میں ہول کر کر دو گلی اور پیج لگا دیں گے گلی اور پیج لگانے کے بعد دوستو ہم گیزر کو اپنے ہین کر دیں گے اور اچھے چیک کر لیں گے جو گیزر کے ہول ہیں اس میں پیج اندر چلے گئے ہیں یا نہیں چیک کرنے کے بعد ہی ہمیں گیزر کو چھوڑنا ہے ورنہ نیچے گرنے کا رسک ہو سکتا ہے اب دوستو ہمیں گیزر کا کنیکشن کرنا آئے تو ہم نے جو ہیکس نپل لگایا تھا وہاں پر ہم اچھے سے ٹیفلون ٹیپ کو لگا دیں گے اور آپ کو اس کو ٹیفلون ٹیپ کو کافی اچھے سے لگانا آئے اس سے کہ پانی جرہ بھی لیک نہ ہو اور اس کے بعد ہم اپنا جو کنیکشن پائپ ہے اس کو اس میں اچھے سے ٹائٹ کر کے کس دیں گے کنیکشن پائپ ہمارا لگ گیا ہے اب دوستو اس میں ہم پانی چیک کریں گے تو دیکھیں دوستو پانی ہم نے کھول دیا ہے کتنا تیج پانی آ رہا ہے دوستو پانی کے ٹنکی آپ کی جتنا ہوجائی پر رکھی ہوتی ہے پانی اتنا ہی تیج آتا ہے اور جتنا تیج پانی آتا ہے گیزر آوٹ پوٹ میں پانی بھی اتنا ہی اچھا نکالتا ہے اب دوستو اس کو ہم گیزر میں جوائنٹ کر دیں گے کنیکشن پائپ کو وارٹر انلیٹ کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر ہم اچھے سے ٹیپ لون ٹیپ کو لگائیں گے اور اپنا کنیکشن پائپ کو جوڑ دیں گے دوستو آپ کو ایک چیز کا ذیان رکھنا ہے جب گیزر پر آپ کنیکشن کریں تو وارٹر انلیٹ کا پائپ ہو وارٹر آوٹ لیٹ کا پائپ ہو یا گیز کا پائپ ہو ان کو کسٹر ٹیم آپ کو جارت تاکر نہیں لگانا ہے جتنا جرورت تو بس اتنا ہی تاکر لگانا ہے نہیں تو جو گیزر میں جو ساکٹ لگا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اب دوستو ہمیں وارٹر آوٹ لیٹ کا جس سے گرم پانی ملے گا ہمیں گیزر سے اس کا کنیکشن کرنا ہے اور اس کے لئے دوستو ہمیں کچھ اس طرح سے ٹیپ لگانا ہے یہ بارٹر ٹوٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم نے آدھا ہنچی پی بی سی پائپ کا یوز کیا ہے تو اس کی فٹنگ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس بارٹروم میں گیزر کے پوائنٹ کی پہلے سے فٹنگ نہیں تھی اس لئے ہمیں الگ سے جو ہے ایک ٹوٹی کا جو ہے سپلائی بنانا پڑا رہی ہے تو اس طرح سے ہم اس کی سپلائی بنانا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے فٹنگ کرتے میں آپ کو بہت سعودانی برتنی ہے اگر جلات ابھی آپ نے ہول جو ہے ترچہ کر دیا یا ہتاری زیادہ تیز مار دی تو آپ کا جو ٹائلز لگا ہوا ہے یہ کریک ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے تو آپ اس کو جو ہے کسی حسیار پر لمبر سے ہی کروائیں تو دوستو ہم نے اس میں پہلے ہول کیا ہے ٹائلز میں ہول کیا ہے پہلے ہم نے ڈلز ہے اس کے بعد یہ جو کلائم پاتی ہے اس کو ہم نے بہت سعودانی سے لگا دیا ہے ابھی ہم اس میں ایک ایلبو کا یوز اور کریں گے اور اس میں بھی ہم نے ہیکس نیپل لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کا جو ہے میل ایلبو آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پر میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس میں ہیکس نیپل لگا کر ہی اس کو یوز کر لیا ہے اس کو دوستو اچھے شک کانے کے بعد اس میں بھی ہمیں ایک کلائم پ لگا دیں گے اس سے دوستو کیا بینیفیٹ ہوگا کہ جہاں ہم نیچے پانی کے ٹوٹی ہے جو ہمارا ٹیپ ہے اس کو چالو اور بند کریں گے تو یہ ہمارا مجبوطی سے لگا رہے گا لوز نہیں ہوگا گھومے گا نہیں اس کے بعد دوستو ہمیں دونوں پوائنٹ پر اچھے سے ٹیپلون ٹیپ کو لگا دینا ہے اور جو کنیکشن پائپ ہے اس کو ہمیں اس میں لگا کر کس دینا ہے دوستو آپ کو زیان رکھنا ہے اس کو کس کے ٹیپ آپ کو جارہ طاقت نہیں لگانا ہے دوستو دونوں کنیکشن پائپ ہم نے لگا دیئے ہیں بارٹر ان لیٹ اور بارٹر آوٹ لیٹ اب ہم گیز کا پائپ لگائیں گے تو یہ سوکیٹ ہے ہمارا گیز گیزے کے ساتھ ہی ملا تھا اس کو ہمیں لگا کر اچھے سے کلائن سے ٹیٹ کر لیا ہے یہ اس کی ایک سیلہ آتی ہے یہ روڑ اس کو دھیان سے لگانا ہے آپ کو یاد رکھیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو لگانے کے بعد ہم اس میں ٹیپلون ٹیپ کا یوز کریں گے اچھے سے ٹیپلون ٹیپ کو لپیٹ دیں گے پورے میں یاد رکھیں آپ کو جہاں جہاں کنیکشن پائپ لگانا ہے ٹیپلون ٹیپ آپ کو لگانا ہے یہ جو ہے لیکے اس کو روکسہ ہے اور جو ہمارے کنیکشن پائپ کی جو گریپ ہوتی ہے وہ اچھے سے اس میں سوکیٹ میں ٹائٹ ہو کر پس جاتا ہے دوستو تینوں سوکیٹ ہمارے تینوں کنیکشن پائپ لگ گئے ہیں اب اس میں گیزر میں ہم اپنے یہ سیل ڈالیں گے نیو سیل ہے ہمارے اور سیل ڈالنے کے بعد دوستو ہمارے گیزر لگ بھر پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہمیں چیک کرنا ہے فٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے کیے دوستو اس طرح کی فٹنگ جو ہم نے کیے یہ ٹیل سوپ پر تھوڑی سی رسکی ہوتی ہے کٹھن ہوتی ہے پر دوستو اب یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آسانی سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ تینوں پائپ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو گیس کا پائپ ہے یہاں پر آپ کو دکھا دیتے ہیں سیلینڈر باتھروم سے باہر رکھا ہے اور آپ کو بھی دھیان رکھنا ہے سیلینڈر ہمیشہ آپ نے باتھروم سے باہر رکھیں گے اندر نہیں رکھیں گے اور گیزر آپ باتھروم کے اندر اگر لگاتے ہیں تو وینتیلیشن اس میں ہونا چاہیے جیسے کہ اس میں باتھروم کا دروازہ ہے اس کے اوپر جالی دی ہوئی ہے دینا بینتیلیشن کا جو باتھروم ہوگا وہ اس میں آپ کو اندر گیزر نہیں لگانا ہے بینتیلیشن کا ہونا بہت ہی جروری ہے دوستو اپنے گیزر کو ہم چیک کرتے ہیں سیٹنگ آپ دیکھنے جیے گیس کنٹرول میڈیم پہ لکھا ہے ہم نے باٹر کنٹرول آپ کو پھول پہ رکھنا ہے اور جو آپ کا برنل سیٹنگ ہے وہ آپ کو وینتر پہ لگا کر رکھنا ہے یہ ہمارا آن ایک سوچ ہے یہ بچوں کے لیے دوستو سیفٹی کے لیے ہوتا اگر آپ سکواب کر دیں گے بچے جیسے ہی آن کریں گے گیزر ہمارا سادھا پانی نکالتا آئے تو یہاں سے پہلے ہم آن کریں گے یہ سابر کنٹرول ہمارا لگا ہے یہاں پر اس کے بعد ہم یہ باٹر ٹیپ جو ہمارا لگا ہے پانی کی ٹوٹی اس سے آن کریں گے یاد رہے دوستو آپ پہ اس سوچ لگا ہے یہ آن ہونا چاہیے اور جیسے آپ ٹوٹی کھولیں گے دیکھئے انڈی گیٹر ہوا اور ہمارا گیزر چال ہو ہو گیا میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں اندر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو فلم دکھائی دے رہی ہوگی گیزر ہمارا دوستو چال ہو ہو چکا ہے آپ کو میں دوستو لیڈ بند کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ایک بار یہ میں نے باتھروم کی لیڈ بند کر دی آپ دیکھیں یہاں پر جو جالی دی ہوئی ہے یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا فلم کی روشنی آ رہی ہے ایک بار اس کو ہم بند کریں گے ٹوٹی کو اپنے پانی کی یہ ہم نے بند کر دی اب آپ دیکھیں جیسے ہم پانی ٹوٹی کھولیں گے گیزر کے نیچے جو ایک ایل ایڈ بل ہوتا ہے انڈی گیٹر وہ جلے گا اور گیزر ہمارا آن ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا گیزر آن ہو گیا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں